ہیلو فرینڈز سوگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل انفرمیشن آباٹ میڈیسنز میں دوستو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں جانیں گے ٹائی فیٹ فیور میں استعمال ہونے والی ٹائی انٹی بائیٹک میڈیسنز کے بارے میں جانیں گے ان دعوان کے کمپوزیشن یعنی ان کے انگیڈینٹس کے بارے میں اس کے علاوہ ان کے یوزز اور بینیفیٹ کے بارے میں جانیں گے اور ویڈیو کو لاشٹ میں جانیں گے ان کے ڈوز یعنی یہ پیشنٹ کو کتنی ماترہ میں لینے کے لیے دی جاتی ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے جس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ترنت پرابط ہوں دوستو ٹائی فیڈ فیور ایک انفیکٹینڈ بیماری ہے یہ سالمونیلا ٹائی فی بیکٹریہ کے کارڑ فیلتا ہے ٹائی فیڈ فیور دوسیت بھوجن کھانے اور پانی پینے کے کارڑ فیلتا ہے ٹائی فیڈ فیور ہونے پر سردرد کمزوری تھکاوٹ اور بہت تیز بکھار ہونا اس کے علاوہ ڈائیریہ ہونا یہ سب اس کے لگ چڑے ہیں ٹائی فیڈ فیور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو انٹی بائیٹک ہیں اس میں جی فی او ٹیبلیٹ ہے اس کے جو کمپوزیشن ہوتے ہیں اس میں سیفک جیم 200 امجی ہوتی ہے اور آف لوکسسین 200 امجی ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے ٹائی فیڈ فیور میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے سیفک جیم جو سیفل اور اسپورین گروپ کی انٹی بائیٹک ہے جو بیکٹریہ کے سل وال کو ڈشٹوئی کرتی ہے اور بیکٹریہ کو فیلنے سے روکتی ہے آف لوکسسین جو فلوروکینولین گروپ کی انٹی بائیٹک ہے جو بیکٹریہ کے ڈین اے ٹوپو آئیزو مرز کو انہیبیٹ کرتی ہے اور بیکٹریہ کو فیلنے سے رکھتی ہے جس سے ٹائفائیڈ فیور کی انفیکشن کو ٹھیک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ میڈیسین اور بھی بہت سارے انفیکشن کے علاج میں دی جاتی ہے جیسے نیمونیا کا انفیکشن شور لنف کے اندر یا یونیٹ ریک کا انفیکشن ان سب انفیکشن میں یہ میڈیسین پریسکرائب کیا جاتی ہے اس کے دوز کی بات کریں تو یہ میڈیسین اڈل پیشن کو صبح اور سم ایک ایک ٹیبلٹ کھانے کے لیے دی جاتی ہے سیکنڈ نمبر کی جو دوا ہے ملکزیم اور ٹیبلٹ ہے اس کے جو کمپوزیشن ہے اس میں سفکزیم دو سے ایم جی ہوتی ہے اور آف لکسا سین دو سمجھ ہوتی ہے یہ میڈیسین ٹائفائیڈ فیور میں بھی بہت زیادہ پریسکرائب کی جاتی ہے اس کے یوزز کی بات کریں تو یہ بھی بیکٹریہ کی انفیکشن میں دی جاتی ہے ٹائفائیڈ فیور ایک بیکٹریہل انفیکشن ہے تو یہ میڈیسین جو ہے ایک انٹی بائٹی میڈیسین ہے اور یہ بیکٹریہ کی انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے دی جاتی ہے اس کا استعمال جو ہے بیکٹریہ کی انفیکشن میں کیا جاتا ہے جیسے ٹائفائیڈ فیور کا انفیکشن ہو لومف کا انفیکشن ہو نیمونیا کا انفیکشن ہو یورنی ٹریک کا انفیکشن ہو گیسٹو انٹیشنل کا انفیکشن ہو ان سب انفیکشن میں مل ایک زیمو ٹیبلٹ دی جاتی ہے اس کے دوز کی بات کریں تو یہ اڈلٹ پیشنٹ کو یعنی ویس پھرست کو صوبہ اور سام ایک ایک ٹیبلٹ لینے کے لیے دی جاتی ہے تیسری نمبر کی جو سب سے زیادہ ٹائفنیٹ فیبر میں دی جانے والی میڈیسینز ہے اس میں ٹیکسیم او ایف ٹیبلٹ ہے اس کے جو کامپوزیشن ہے اس میں سفک زیم 200 ایم جی ہے اور فلوکس آسین 200 ایم جی ہے سفک جیم سیفالو اسپورین گروپ کے انٹیوائٹک ہے اور فلوکس آسین فلورو کینولین گروپ کے انٹیوائٹک سے اس کا استعمال جو ہے ٹائفنیٹ فیور میں بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے یہ ایک انٹیوائٹک میڈیسین ہے اور یہ سالمولنہ بیکٹریہ کو کل کرتی ہے اور ٹائفنیٹ فیور کے انفیکشن کو پیک کرتی ہے بات کریں اس کے دوز کی تو یہ میڈیسین جو ہے اڈرل پیشن کو صبح سام ایک ایک گولی لینے کیلئے دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر کی سب سے زیادہ ٹائفنیٹ فیور میں دی جانے والی میڈیسین سے اس میں گوڑ سے پلس ٹیبلیٹ ہے اس کے جو کمپوزیشن ہوتے ہیں اس میں سیفوڈوکس آسین پروزکٹیل 200 ایم جی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں آفلاکس آسین 200 ایم جی ہوتی ہے سیفوڈوکس آسین کی جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے یہ بھی سیفوڈو اسپورین گروپ کی انٹیبائیٹک ہے اور آفلاکس آسین یہ فلوروکینولین گروپ کی انٹیبائیٹک سے اس کا استعمال جو ہے بیکٹریہ کے انفیکشن میں کیا جاتا ہے یہ ایک انٹیبائیٹک میڈیسین ہے اور یہ بیکٹریہ کو ختم کرتی ہے بیکٹریہ کے انفیکشن بوڈی کے کسی بھی پارٹس پر ہو سکتا ہے یہ میڈیسین جو ہے لنف میں بھی اچھا کام کرتی ہے جیسے نیمونیا کا انفیکشن ہونے پر اس میڈیسین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یوریٹ رک کا انفیکشن ہونے پر بھی یہ میڈیسین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ میڈیسین سب سے زیادہ ٹائیفائیٹ فیور کی انفیکشن میں دی جاتی ہے جب کسی بھی پیشنٹ کو ٹائیفائیڈ فیور کا انفیکشن ہوتا ہے تو گوڑ سے پلس کی ٹیبلیج جو ہے سلمونلا بیکٹریہ کو کل کرنے کے لیے اور ٹائیفائیٹ فیور کو ٹھیک کرنے کے لیے پریسکرائب کی جاتی ہے اس کے دوس کی بات کریں تو یہ اڈل پیشنٹ کو بیڈی یعنی صبح ایک گولی اور شام کو ایک گولی لینے کے لیے دی جاتی ہے پانچویں نمبر کی جو میڈیسین ہے جو سب سے زیادہ ٹائفائٹ فیور میں دی جاتی ہے اس میں اے جی پانسو ایم جی ٹیبلٹس ہیں اس کے جو کمپوزیشن ہے اس میں اجیترومائسین پانسو ایم جی ہوتی ہیں اس کا استعمال جو ہے ٹائفائٹ فیور میں کیا جاتا ہے اجیترومائسین ایک میکرولائٹ گروپ کی انٹیوائٹکس ہیں جو بیکٹریہ کے اندر اسینسیل پروٹینز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے اور بیکٹریہ کو کل کر کے انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے تو اجیترومائسین یعنی اے جی کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہے یہ سانمولنا بیکٹریہ کو ختم کرتی ہے جس سے کی ٹائفائٹ فیور کے انفیکشن کو ٹھیک کیا جاتا ہے تو دوستو اگر بات کریں اے جی کے دوس کی تو اس کا جو ڈوز ہوتا ہے یہ اوڈی ہوتا ہے یعنی جب آڈل پیشن کو اجیترومائسین کی ٹیبلٹ چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھانے کے لیے دی جاتی ہے اس کے علاوہ اے زی ٹیبلٹ کے ساتھ اور بھی انٹیوائٹک دی جاتی ہیں ٹائفائٹ فیور میں تو دوستو یہ ٹائف فائف میڈیسین ہے جو سب سے زیادہ ٹائفائٹ فیور میں پرسکرائب کی جاتی ہیں ان دواؤں کا استعمال کرنے سے ٹائفائٹ فیور کو بہت زل اور آسانی سے ٹھیک کر لیا جاتا ہے دوستو دواؤں کے لیے ٹیٹ کوئی کی وریز ہو تو آپ ہماری کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تھانکیو سو مچ